پاکستان سے لائن آف کنٹرول کے خلاف ورزی کرتے ہیں یہاں زلیل ہوتے ہیں چین سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں وہاں رسوائی کا سامنا کرتے ہیں آپ کے جنگی جنون نے بات یہاں تک پہنچا دی ہے کہ چین نے دھمکی لگا دیا اب اگر خلاف ورزی کی گئی تو سنگیر نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا چین اور انڈیا کی افواج کا ٹکراؤ ہے اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہو سکتی ہے وہ کتنی سنگین ہو سکتی ہے حاسکر انڈیا کے لیے میں اس بات کو مجھے پورا یقین ہے کہ انڈیا نے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ہے اور یہ اس کا آغاز ہے انشاءاللہ اور اس نے اپنے سائز سے بہت بڑا اقدام اٹھایا تھا جس کا وہ اس کو بھگتنا پڑے گا چین کے ساتھ اس کی جنگ نہیں ہو سکتی لڑنے ہی سکتا چین کے ساتھ اس کی وجواہتیں چندے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمیشہ سے دنیا کو تو یہ بتاتا رہا ہے کہ میں چین سے خطرہ ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے ائر فورس ہو یا ان کی لینڈ فورسز ہو ان کے آرمڈ کور ہو سار اب کو چنونے سب ہتھیار ہو ٹرینے میں سب پاکستان کے خلاف ہے وہ کورٹ سار ڈاکٹرین ہو پاکستان کے خلاف ہے ان کے پاس جو چین کے خلاف لڑنے کے پر جو سٹینٹ ہے وہ لیمیٹڈ ہے جائیں دوستو بھارت کے جمباج فوجیت وارا چینیش فوجیوں کی کٹائی کرنے ایک بات پورے پاکستان دہست میں ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کا اس پر کیا ریاکسن ہے سنے ڈرپوک فوجی دستے روتے منتے کرتے رہے رہائی مانگتے رہے چینی فوج سے بڑا دکھوا اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ایک بار پھر بزدلی کی آلہ مثال قائم کرنے پر کتنے سارے ویر شکرہ ایوارڈز بنوانے پڑے گے مودی جی اللہ جانے کون سی بیماری ہے آپ کے فوجیوں کو جو سکون سے نہیں بیٹنے دیتی دوستو آپ کو بتا دوں کہ 9 دسمبر کو ارونا چرپردیس کے توانگ سرکٹر میں دونوں دیس کے سیناؤک بھیج ہنزک جھرپ ہوئے جس میں بھارتیہ فوج نے چینیز فوج کو دھورا دھورا کر پیٹا اس کے بعد سے پورے پاکستان میں اون پاکستانی میڈیا میں ایک بھارتیہ فوج کو لے کر درست سمجھ گیا ہے تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے دیس بھارتے خلاف کیا ساجیس چل رہا ہے اون پاکستانی میڈیا ہمارے فوج کے بارے میں کیا کہتا ہے سیم صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ تاریخ میں ایسی کوئی فوجی لڑائی دیکھیا یہ اپنی نویت کی کتنی منفرت دھولائی ہے آئی میں لڑائی ہے یہ بتائیے گا دیکھیں جی زمانہ قدیم میں تو شاید جب ایسے مولک اتحاد موجود نہیں تھے اس وقت تو شاید اس کے سن کی کوئی جڑپیں ہوتی ہوں اور داتوں موقعوں کے استعمال سے محالف کو زیر کیا جاتا ہو یا ان کو علاق کیا جاتا ہو لیکن یہ جو جدید دور ہے اس میں یہ واقعی حیرت انگیز چیز ہے اور یہ ایک ایسا ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے جس کی جو کہ خود بھارت کے جانت سے بیان کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دلی میں بھی اس وقت نریندر مودی جو اس وقت مسئیبت کا شکار ہیں شکست خوردہ ہیں چین کے ہاتھوں وہ اپنی فوج کے ساتھ پیٹھے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آرہی پریس کانفرنس کرنا تھی وہ بھی روک دی گئی اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ انڈین عوام کو پتا نہ چلے بھارتی عوام کو پتا نہ چلے بھارتی فوج کو نہ پتا چلے کہ یہ کس نویت کا واقعہ تھا دوستو یہ جو پاکستانی میڈیا ہے چینی فوجی کی جبردست کو ٹائی کے بعد بخلا سا گیا ہے انہیں ڈر ہے کہ کہیں ہندوستان پاکستانی فوجی کے ساتھ کیا کریں گے جب یہ چینی فوجی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے لیکن پاکستانی میڈیا صرف اس بات کو لے کے خوش ہے کہ اب بھارت کا سامنا چینہ کے ساتھ ہوگا لیکن اس پاکستانی میڈیا کو نہیں پتا ہے کہ اب یہ بھارت ایک نیا بھارت ہے جو چائنا کوئی جواب دے گا اور پاکستانیوں کو بھی جواب دینا جانتا ہے پاکستانی میڈیا کو اچھی سے پتا ہے کہ بھارت کے آس پاس جتنی بھی دیش ہے ان میں سے یہ دی بھارت کوئی چیلنگ دے سکتا ہے کوئی ٹکر دے سکتا ہے تو وہ صرف چائنا ہے لیکن پاکستانیوں کو یہ پتا نہیں کہ یہ دی اس بار چائنا اور انڈیا کا یود ہوا تو چائنا سے یود چھوڑ کر پہلے انڈیا پاکستان پہ حملہ کرے گا کیونکہ چینا بھارت کے لیے ایک صرف بسمان ملک ہے لیکن پاکستان بھارت کے لیے اور پڑی ویسو کے لیے ایک کینسر ہے جسے ختم کرنا بھارت کے لیے بہت جوڑی ہے ایک دوستو چھوڑیے ان پاکستانیوں کو ملتے ہیں اگلے بیڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دیش کا بہت بہت خیال رکھئے گا آپ سبھی کو جائے ہن جائے بھارت وندے ماترم آپ سبھی کو جائے گا